جس کو بغض شہے لا فتا ہو گیا جس کو بغض شہے لا فتا ہو گیا جس کو بغض شہے لا یقوعی موسیقی 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 ساتھ میں میں ہمارے نوجوانوں سے مقاذب ہوں میری ماں بہنوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ویلکم کہتا ہوں اور میں بہت دعا گو ہوں ہمارے محفل مرتضا سیطاندرے کے مرتضمین کا تہدر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ حکیر کو انہوں نے لبخشائی کا موقع دیا اور میں آغاز جیسے کہ ہمارے جنرل سیکرٹری نے یہ بتایا کہ کچھ ایسے الفاظ آپ کے سامنے پیش گئے جائے کہ ہم تیار ہیں بس میں اتنا کہوں گا کہ علی والے ہر میدان کو فتح کرنے کے لئے تیار ہوتے ہی ہیں فتح کرنے کے لئے تیار ہوتے ہی ہیں اور الحمدللہ جہاں پہ قرآن کا جب ذکر ہوتا ہے تو اہل البریت کا بھی ذکر ہونا ہی چاہیے کیونکہ درس وارث کا مختاج ہوتا ہے ہم ہیں ہم ہیں درس وارث کا مختاج ہوتا ہے میں ہمارے شورہ کرام قیادت میں اور ان کی سرپرستی میں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ درس وارث کا مختاج ہوتا ہے کیونکہ ہم ہیں قرآن کے مختاج اور قرآن محمد والے محمد کا مختاج کیونکہ اگر قرآن نور ہے قرآن زندگی ہے قرآن روشنی ہے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا قرآن اگر سورج ہے تو روشنی احل الویت ہے اگر قرآن پھول ہے تو خوشبو احل الویت ہے اگر قرآن دل ہے تو احل الویت اس کی دھرکن ہے قرآن اگر زندگی ہے تو حیار ثبوت احل الویت ہے قرآن اگر راستہ ہے تو منزل احل الویت ہے قرآن اگر لفظ ہے تو روانی احل الویت ہے قرآن اگر چاند ہے تو چاندلی احل الویت ہے حیدر 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 جزاک اللہ مولا سلامت رکھے ہمارے نانی مطلی صاحب آشاء اللہ کل جو ہے بہت اچھا خطاب دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے ماشاء اللہ اگر قرآن نور ہے دو جو رکھئے گا آپ سب کی جانب سے اگر قرآن نور ہے تو مدھ کرنے کے لیے نیر جیسی شخصیت موجود ہے اگر قرآن محجزہ ہے تو مدھ کرنے کے لیے نایام شخصیت موجود ہے اور اگر قرآن کھلی ہوئی کتاب ہے تو محفل مجزہ کے مومنین داد دینے کے لیے تشریف فرما ہے اور اگر قرآن کلام اللہ ہے تو ان شوراہ کرام کو دعوت دینے کے لیے الہاج امیم بی جیسی شخصیت موجود ہے دوستو میں صرف اتنا کہوں گا کہ خدا میں ہمارے شوراہ کرام کو میں ویلکم کہتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کی لیے تشریف آوری کے لیے ایک بلند ترین سلوات پر محمد والے محمد پر دلاوت قرآن سے پہلے میں کچھ ارز کروں کہ تیرے رخصاروں کو والفجر کی تنبیر کہتے ہیں اگر آپ جاگے ہوئے تو یہ جملہ انشاءاللہ اثر کرے گا جزا کرنا کیونکہ جب ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ داد دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی بے پیچارڈ ہو جاتی ہے تیرے رخصاروں کو والفجر کی تنویر کہتے ہیں تیرے ذلفوں کو ہم لیل کی تصویر کہتے ہیں گئے دوش نبی پہ پلے آغوش زہرہ میں مقدر سے کہتے ہیں انہیں تقدیر کہتے ہیں سلوات پر ہے محمد و عالی محمد کو ایک اور بلند کریم سلوات پر ہے محمد و عالی محمد کو تیرے رخصاروں کو والفجر کی تنویر کہتے ہیں توجہ تیرے رخصاروں کو والفجر کی تنویر کہتے ہیں تیرے ظلفوں کو ہم لیلے کی تصویر کہتے ہیں کلام اللہ اور شبیر میں بس فرق ہے اتنا کلام اللہ اور شبیر میں بس فرق ہے اتنا اسے قرآن اور انہیں قرآن کی تفسیر کہتے ہیں اسے قرآن اور انہیں قرآن کی تفسیر کہتے ہیں آئینہ ہم اس عبادت میں ساتھ میں شریک ہوتے ہیں اور مختصر سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں آپ سب مل کے میرا سانسی کی گئے انشاءاللہ تاکہ آپ اس عبادت میں سب ہم مل کے اس عبادت کو انجام محمد وعالی محمد صلوات اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم انہا انزلناه في ليلة القاد وما عدراك ما ليلة القاد ليلة القرم خیر من ألف شعر انزل الملائك توروه في آب انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم